بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ میں ہوں نوید بلاول سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائن جالی اکاؤنٹ سکینڈل میں نیب کا ایکشن سیکریٹری کٹی اے کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا کیا رہداری ریمانڈ کے لیے آج اعتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا ملزم پر قومی خزانے کو اسی کروڑ کا نقصان پہنچانے کا الزام بلاول بھٹو نے اعتصاب کا حساب مانگ لیا کہا یہ ادارہ صرف دو جماعتوں کو دبانے کے لیے بنایا کیا اعتصاب مزاک بن کر رہ گیا ہے نیشنل ایکشن پلین پر بروقت عمل ہوتا تو آج پاکستان کی پوزیشن کچھ اور ہوتی بھارت کے پاس ہم پر انگلی اٹھانے کا جواز نہ ہوتا وزیراعظم سندھ کے محاذ پر کچھ دیر میں تھر جائیں گے عمران خان آج شام لاہور میں کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے وزیراعلا پنجاب اور صوبائی وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا پنجاب کا بینہ میں رد و بدل کا بھی امکان نیو یارک ٹائمز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی امریکی اخبار کے مطابق پاکستان اور پھارت کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے کشیدگی میں کمی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا ہے آئندہ تصادم اتنی آسانی سے نہ ٹلے امریکہ ٹینشن ختم کرانے کے لیے سالس کا کردار ادا کرے اخبار کا عالمی برادری پر مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے زور بھارتی جیل میں رہائی کا منتظر پاکستانی زندگی کی قید سے رہا پاسٹ سالہ محمد عظم کو غلطی سے سرحد پار کرنے پر پکڑا گیا دوہزار سولہ میں سزا مکمل ہونے کے باوجود آزادی نہ ملی امرتصر جیل میں گزشتا روز محمد عظم کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ خالق حقیقی سے جامل بھارتی سپریم کورٹ کا بابری مسجد زمین کا تنازعہ مسالتکاری سے حل کرنے کا حکم تین رکنی سالسی کمیٹی بناتی آٹھ ہفتوں میں مسالتکاری کے تحت تنازعہ کا مستقل حل نکالا جائے عدالت کی ہدایت پاکستان نے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں بہت مدد کی امریکی مرکزی کمانڈ سینڈ کام کے سربراہ جنرل جوزف کا اعتراف کہا اٹھارہ سال میں حل نہ ہونے والا مسئلہ چھے ماہ میں حل ہو رہا ہے چیرمن جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی کا نیول ہیڈکوارٹرز کا دورہ پاک بہریہ کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ لی جنرل زبیر محمود حیات کا پاک نیوی کی آپریشنل تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کوئستان ویڈیو سکینڈل پر آواز اٹھانے والے افضل کوئستانی کا سفر آخرت پٹگرام کے علاقے آلائی میں تدفین کی گئی پولیس نے قتل میں نامزد ملزم موسم خان کو گرفتار کر دیا ماں بیٹی بیوی بہن عورت کا ہر روپ زندگی میں رنگ بھر دے پاکستان سمیت دنیا پر میں آج خواتین کا دن منایا جا رہا ہے وزیراعظم خواتین کو محفوظ اور سازگار محول فرام کرنے کے عظم کا عیادہ آرمی چیف نے ملکی ترقی میں خواتین کے کردار کو سرہا آئی ایس پی آر نے خصوصی نغمہ جاری کر دیا اور کراچی میں کرکٹ سٹاروں کا جرمت پاکستان سپر لیگ کا میلا کل سے رنگ جمائے گا لاہور کلندرز اور کراچی کینگز کی ٹیمیں پہنچ گئیں کولن وینڈرو کہتے ہیں پاکستانی کرکٹ کے دیوانے ہیں یہاں آ کر بہت اچھا لگا پاکستان میں آ رہا ہوں کوئٹا گلیڈیٹرز کی ایشین ویٹسن کا پیغام ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید با خبر رہنے کے لیے آپ نیوز کے ساتھ رہے گا موسیقی